اللہ علیہ وسلم وہی انسان ہے اس سے پہلے جو آپ کی کبھی ایک نہیں سنتا تھا اور نہیں کبھی آپ کے قابو میں وہ آیا لیکن اب مزید شفقت یعنی محبت آپ کے لئے اس کی آنکھوں میں ہوگی کسی بھی انسان کو اپنی محبت میں مہربان کرنے کے لئے آپ بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ عمل پڑھ لیا کریں یہ تو ایک ہی رات میں کام ہوتا ہے لیکن کئی بار وقت لگے تو کچھ راتوں کے لئے آپ اس عمل کو بڑھا سکتے ہیں بتائے گئے عملیات و وظائف کے ذریعے روزانہ میرے بھائیوں اور بہن کہ کئی آلہ ٹیسٹیمنیلز آتے ہیں ان میں جو ہاتھ لگ جائے آپ کو یہاں دکھا دیتے ہیں اسی طرح سے ابھی تقدیباً ایک مہینے پہلے بھائی نے اپوائنٹ پینٹ لے کر مجھ سے بات کی تھی اور ان کے لئے عمل بھی کیا الحمدللہ ان کی محبت کا مسئلہ حل ہو گیا وہ لکھتے ہیں کہ انشاءاللہ فائدہ ہوا ہے میری محبت پھر سے محبت کرنے لگی پہلے وہ ان سے ناراض تھی اس عمل کی بات میں کروں تو آپ کو یہ بھی رات کو سونے سے پہلے پڑھ کر سو جانا ہے دیر رات سوتے ہیں تو بھی کر لیں چاہیں تو تحجد میں پڑھ کر سو سکتے ہیں لیکن اس کے بعد کسی سے کوئی بات مت کریں انشاءاللہ بہت اثر دکھائے دے گا جو لوگ نہیں آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرپ ضرور کر لیں اللہ کا یہ نام یا رعوفو جس کا مطلب ہے بڑا مشفق اور مہربان مشفق کا مطلب انگلیش میں فرینڈلی جسے کہتے ہیں جو آپ پر مہربان رہے اللہ کی رحمت اللہ کے غزب پر غالب ہے اور جو کوئی انسان اس نام سے اللہ کو پکارتا ہے اللہ اس پر اپنی مہربانیاں آتا کرتا ہے اور مخلوق خداوندی میں جس انسان کو طالب اپنے اوپر مہربان کرنا چاہتا ہے اس نام کے ورد کے ذریعے وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے انشاءاللہ لیکن ہرگز ہرگز ناجائز مقصد کے لیے نہیں کریں جو نکاح کرنا چاہتے ہیں یا تو وہ کریں یا پھر کسی کو کسی سے کوئی جائز کام ہو تو وہ کر سکتے ہیں ایسی نیت سے خود پر مہربان کرنے کی خواہش ہو کہ فلا شخص میری فلا جائز بات مان لے تو اس کے ذریعے میرا فلا کام ہو جائے گا ایسی صورت میں یہ بخوب بھی پڑھا جا سکتا ہے انشاءاللہ آپ کے سارے جائز کام بن جائیں گے کرنے والا تو صرف اللہ ہی ہے اللہ آپ میرے سب بہن بھائیوں کی پریشانیاں دور کر دے اس عمل کے بارے میں ایک کتاب میں یہ لکھا ہے کہ کسی خاص انسان کی جائز محبت حاصل کرنی ہو یا طالب یہ چاہے کہ نفرتی دل میں اس کے لیے شفقت یعنی محبت بھرے اور وہ جب بھی مجھے دیکھے محبت بھری نگاہوں سے ہی مجھے دیکھے اور کبھی تعمر اس کے نگاہیں میرے لیے نہ بدلیں بلکہ دن بدن اس میں میرے لیے مہربانی اور محبت بڑھتی چلی جائے یہاں تک کہ اگر کوئی آپ کا کٹر اور جانی دشمن بھی ہوگا اور اس کے لیے آپ اسے پڑھیں گے تو اللہ کے فضل سے ایسے دشمن کو بھی آپ کا شادائی ہونے میں دیر نہیں لگتی بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ انسان پھر نرمی سے پیش آنے لگتا ہے اور وہی انسان اوچی آواز میں یا غصہ جلال اور تاب میں کبھی بھی آپ سے بات کرنے کی جرؤت نہیں کرے گا عمل آپ کو باوضوحی کرنا ہوگا ناپاکی میں بالکل نہیں کریں جن بہنوں کے شوہر کے ساتھ مسئلے چل رہے ہیں کہ وہ انہیں طلاق دینا چاہتے ہیں یا ان سے دور رہنے لگے ہیں تو وہ اسے ضرور کریں دل میں اپنے مقصد کی نیت رکھیں رات کو سونے سے پہلے بستروں پر لیٹ کر یا بیٹھے بیٹھے یہ نام آپ کو فورٹی ٹائمز یعنی چالیس مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک بھی پڑھ لیں اور اس کا تصور کر کے سامنے کی طرف ایک ہی پھوک مار دی نہیں ہے اگر آپ کے پاس اس انسان کے تصویر ہے تو اسی پر ایک بھوک مار دیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کا ہر مسئلہ حل کر دے